ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹفیکیشن بیل آن کرنا مت پھولئے گا تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے قرآن کی عملیات قرآن اترا تھا کسی اور کے لیے کام کے لیے یہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں دشمن کو زیر کرنے کے لیے محبوب آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا عمل قرآنی ہے اتنے سو روپے کا آپ لی جائے یہ دنڈے ہمارے ابھی چل رہے ہیں خوب چلتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فلرشنگ کاروبار جو ہے وہ اس طرح کا ہے ہنگ لگے نہ پھٹکڑی نہ آپ کو اس میں محلت کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کے اندر آپ کو انویس کرنے کی ضرورت ہے اور کاروبار چلتا تو وہاں بھی کیا ہوا وَالتَّبَعُ مُجَبْدِينَ کی اصل حقیقت کو دور پھیک دیا انہوں نے پیروی کی اس کی ماتتلو شیعاتین وعلیٰ ملک سلیمان جو شیعاتین جن جو تھے علیٰ ملک سلیمان سے براد ہے علیٰ اہد ملک سلیمان حضرت سلیمان کے زمانے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا تو وہاں پر چونکہ ان کا جو ہے کم مل جول زیادہ تھا لوگوں کے ساتھ تو وہ انہیں کچھ اس قسم کی چیزیں سکھاتے رہتے تھے گویا کہ اندر سے تقریب کاری ہے وَتَّبَعُ مَا تَتْلُ شَيَاتِينُ عَلَى مُلْكِ سُلیمانُ وَمَا كَفْرَ سُلیمانُ وَلَكِنَّ شَيَاتِينَ كَفْرُ اور سنرو سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیعاتین تھے جو کفر کرتے تھے جادو کفر ہیں لیکن آپ کو نقش سلیمانی آج تک بھی لذب ملے گا نقش سلیمانی آج بھی مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان کی طرح منصوب کر رہے ہیں وہ ظلم اب بھی جاری ہے وَمَا كَفْرَ سُلیمانُ وَلَكِنَّ شَيَاتِينَ كَفْرُ يُعْلِمُونَ الْنَّاسَ السَّحْرِ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وَمَا اُنزْلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَعْرُوتَ اور جو کچھ تعدل کیا گیا دو فرشتوں پر حاروت اور معروض پر بابل میں بابل یہ ہے قرآنہ عراق بیبلونیا نبوکر نظر بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا نمرود بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا عراق کے بادشاہوں کا لقب ہی تھا نمرود نماردہ اس کی جماع ہے تو حضرت سلیمان کی حکومت جب تھی تو وہاں پر یہ لوگ جنات جو ہیں وہ اس قسم کی تخریب کاری کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آخری آجمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا اور وہ انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے بتاتے بھی جاتے تھے دیکھو جادو کفر ہے ہم سے مت سیکھو لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے تو گویا کہ ان پر اتمام حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خباست جو ہے پوری طریقے سے گھر کر چکی ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنَا حَدٍ وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِطْمَةٌ فَلَا تَقْفُرُ یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم تمہاری آج مارش کے لیے بھیجے گئے ہیں ہم فتنہ ہیں تو تم کفر مت کرو فَيَتَعَلَّبُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرْقُونَ بِهِ بِعْنِ الْمَرْعِ وَزَوْجِهِ تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شئے جس کے ذریعے سے تفریق کر سکے ایک شخص اور اس کی بیوی کی درمیان تفرقہ ڈالنا گھروں کے اندر فساد اب بھی یہ عورتوں کے اندر یہ کام بڑی تیزی کسا چلتے ہیں تاویز اور دھاگے اور کیا کچھ گنڈے چلتے ہیں وَمَا هُمْ بِغَوْرْ مِنَا بِهِ مِنَا حَدٍ اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو کچھ بھی الا بیزدللہ ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ چاہے کوئی دوا ہو وہ بھی بیزنے رب کام کرے گی ورنہ نہیں کوئی اور اسباب طبیعیہ ہیں ان کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جادو کا بھی اثر ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہوگا تو بندہ مومن کو ڈٹے رہنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے وَمَا هُمْ بِدْعَوْرِينَ بِهِ مِنَا حَدٍ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيْتَعَلَّمُونَ مَا يَذُرُّهُ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ سیکھتے تھے ان سے وہ چیزیں جو ان کے لئے بضررت مخش تھی ضررت پہنچانے والی اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرْآهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ حالانکہ یہ بات ان کے علم میں آ چکی تھی جس نے بھی اس چیز کو حاصل کیا جادو سیکھا اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وَلَبِيْسَ مَا شَرَوْ بِهِ انْفُسَهُمْ اور بری تھی وہ چیز جس کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا لَوْقَدْ عَلَمُونَ کاش کہ انہیں علم ہوتا وَلَوْنَّهُمْ آمَنُوا وَتَّقَوْمُ اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے لَمَصُوبَةُ مِنِنْ دِلَّهِ خَيْرَ تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا بہت خیر لَوْقَدْ عَلَمُونَ کاش کہ ان کو معلوم ہوتا لَوْقَدْ عَلَمُونَ